اگر اس سے پہلے سر کے اوپر ایک نظر کرمچاریوں کی نوکری اور سیلری ادھر میں ایجنسی نے سنچالن سے کھڑے کیے ہاتھ اور زلے کے دھائی لاکھ کسانوں کے خاتوں میں آنے لگا بونس کا دھن فصل بیمہ کے لیے زلہ پرشاستر نے لگایا جور ہمارے نیوز ہیڈلائنز کے پروجیک ہیں ماخیجہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی سینٹر بلاسپور ہم آپ کے پریبار کو پورا کرتے ہیں ماخیجہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی سینٹر یہ تھیں سرخیں اب خبر بستار سے بے سہارہ لوگوں کو آشرہ دینے کے لیے شہر میں بنے دونوں رین بسیروں کا ضرورت مندوں کو کوئی لاب نہیں مل رہا ہے پرانا بس اسٹینٹ کے رین بسیرہ میں لمبے سمجھ سے تعلی لگا ہوا ہے تو وہیں بیابار ویہار استدر رین بسیرہ مہینوں سے خالی پڑا ہے اس رین بسیرہ کو ایسی جگہ بنایا گیا ہے جہاں بے سہارہ لوگوں کی پہنچ ہی نہیں ہے بلاسپور شہر میں بے سہارہ لوگوں کو آشرہ دینے کے لیے دو رین بسیرہ نگر نگم کی دورہ بنایا گیا ہے تاکہ مزدوروں کو اس کا لاب مل سکے مگر ادھکاریوں کے اندیکی کی چلتی یہ دونوں رین بسیرہ کسی کے کام نہیں آ رہے ہیں گریب اور ضرورت مندوں کو آسمان کے نیچے یا پھر روٹ کناری ڈیوائیڈر پر ہی رات گزارنی پڑ رہی ہے پرانا بس اسٹینٹ کے رین بسیرہ میں ایسی جگہ بنایا گیا ہے جس کی جانکاری ہی کسی کو نہیں ہے شہر کے پرانا بس اسٹینٹ ریلوے اسٹیزن ہائی ٹیک بس اسٹینٹ بے سہارہ لوگوں کے رہنے کا پرمکھ ٹھکانہ ہے وہ آس پاس رہتے ہوئے اپنا جیون یاپن کرتے ہیں شہر میں ایسے پانسو سے زیادہ لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہیں جہاں جگہ مل جائے وہیں ان کی رات گجر جاتی ہے ایسے لوگوں کی صحیحتہ کے لیے شاصل اس طرح پر رہن بسیرہ بنایا گیا ہے موجودہ اسٹینٹ میں شہر میں دو رہن بسیرہ ہیں لیکن ان دونوں رہن بسیرہ کا کوئی بھی لاغ ضرورت مندوں کو نہیں مل پا رہا ہے اس کے باس طبیق وجہ یہ ہے کہ جن کے لیے اسے بنایا گیا ہے انہیں ہی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہیں پرانا بس اسٹینٹ میں بنایا گیا رہن بسیرہ کو کچھ بے سہارہ اپیوگ بھی کرتے تھے لیکن اچانک اس رہن بسیرہ میں تالہ جڑ دیا گیا اس کے بعد یہ رہن بسیرہ کھلا ہی نہیں وہیں دوسرا رہن بسیرہ ویپار ویہار میں بنایا گیا لیکن بینہ پلاننگ کے اسے بنانے کا خامیہ جا بے سہارہ بھگت رہے ہیں بے سہارہ لوگ کچھ خاص اسطانوں پر رہتے ہیں جہاں پر انہیں بھوجن سے دوسری سویدھائیں ملگاتی ہیں بینہ پلاننگ کے تیار ان رہن بسیروں کا سونہ پن یہ بتانے کے لیے پریابت ہے ساتھ ارشاد علی بلاسپور مکہ منتری بننے کے بعد پہلی بار بدھوار کو رائے گر پہنچے مکہ منتری وشنو دیو سائے نے شہر کے مکہ مارگ میں روڈ شو کیا کبیر چوک سے گاندی چوک تک سی ایم کے سواگت میں فولوں کی پنکھڑیاں آسمان میں تیرتی رہیں مکہ منتری کا کافلہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا چاروں اور سے انہیں لوگ ابھی وعدن کرتے رہے نندن وندن ابھی نندن کے ناروں سے پورا روڈ شو گنج گیا مکہ منتری سری سائے پچھلے دو درشکوں سے رائے گر لوگ سبا کے سانسد رہے ہیں یہاں کے لوگوں سے ان کی گہری آتمیتہ ہے وہ رائے گر نوازیوں کے سخ دکھ میں ہمیشہ شامل ہوتے رہے ہیں دلی اور رائے پور دونوں ہی جگہوں میں رائے گر کے جنتہ کے ہیتوں کی وہ آواز بنتے رہے ہیں رائے گر کی جنتہ آتمی بھاؤں سے ان کے سواگت کے لیے سڑک پر اتر آئی اس داران ان کے ساتھ منتری اوپی چودری بھی ساتھ رہے ہیں شہر کی یوہاں نے ڈپٹی سی ایم اور ان ساوز سے رائے پور کی ترج پر بلاسپور میں بھی نالندہ پریسر بنانے کی مانگ کی ہے گیا پانسوپ کا چھتیزگڑ یوہ کلیان سنگ کے سدستوں نے کہا کہ بلاسپور میں بڑی سنگیا میں یوہا کی یوتی پتیوگی پریشاہوں کی تیاری کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پردیش میں بلاسپور کو ایجوکیشن کے روپ میں جانا جانے لگا ہے وہیں یہاں کی سرکاری لائبریری میں سیٹ کی کمی کے کارن چھاتروں کا سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے دھیان میں رکھتے ہوئے رائے پور میں بنی نالندہ پریسر کتر ہے ایک نیا پریسر بلاسپور شہر میں بھی بنایا جانا چاہیے بلاسپور جیلے میں بھی بنے تو اس کے لیے سر ہم لوگ آج ایک گیاپن کے مادہم سے ماننی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک کساندار بھو لگ بھگ دس اکڑ میں جو ہے نالندہ پریسر کا نیرمان ہو تاکہ ایک پردیش اسطر میں جو بچے جو سمسیاؤں سے جوج رہے ہیں لاکھوں بچے جو بلاسپور شہر میں آتے ہیں ان کو ایک بہتر اوسر سکھا کے شہر میں ہم دے سکتے ہیں ہزدیو میں ونوں کی کٹائی کا بیروت کرتے ہوئے کانگریس نے کیندر سرکار کا پتلا جلایا نیرو چوک پر پردرشن کاریوں کو روکنے پولیس عدی کاری اور جوان بڑی سنکھے میں تینات کیے گئے تھے یوک کانگریس کے شہر اور گرامین جلا دھکشو نے کہا چھتیز گڑ میں بھاجپا کے سطح میں آنے کے بعد سرکار نے یہاں کے مزدور کسانوں اور آدیوازیوں کو ٹھگنا شروع کر دیا ہے ہزدیو کے جنگلوں کو اجار کر اڈانی کو بیچنے کی قبائد شروع کر دی گئی ہے جس کے ویرود میں انہیں پردرشن کرنا پڑا ہے پتلا دہن کرتے شہر ادھکش شروع اسلام اور زلہ گرامین ادھکش راجو یادو کو پولیس نے روکنے کا پریاز کیا پردرشن کاریوں میں شہر اور زلہ گرامین یوک کانگریس کے سبھی پتادکاری اور صدق سے اپاس تھی تھے جیسے ہی ستہ پلٹی ہے ویسے ہی آدانی اپنا جنگل کی قٹائی چالو کر دیا ہے اور آگے کارتے رہے گا جب تک کارتے رہے گا تب تک ہم لوگ ویروت کرتے رہیں گے ہم لوگ چھتیگر میں چاہتے ہیں کہ آدانی کو یہاں سے ہٹائے جائے جو جمین خریدی رکھا یہاں سے جو ہزدیو کے جمین کو خریدہ گیا ہے اسے واپس دے ہم آدھ چھتیگر گورنمنٹ کو یہ ہماری مانگ ہے اور آگے بھی ہم لوگ اندورنگ کرتے رہیں گے جب تک کٹائی بند نہ ہو بی جی پی کی سرکار بندتے ہی موڈی جی کی بنمانی شروع ہو گئی ہے جو کہ ابھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ہزدیو جنگل کو پوری طرح سکاٹ دیا گیا ہے اس کے ویروت میں آج بھی یوک آنگریس سامنے آئی ہے جیسے ہی موڈی جی سرکار آتی ہے آدانی کو اپر سوپ دیا جاتا ہے آج جو کٹائی ہو رہی ہے جنگل کو جسے کٹ رہے ہیں اس کے ویروت میں یوک آنگریس پرسند کی ہے خنیجی بھاگ کے ٹیم نے ایک بار پھر مستوری شیطر میں تاورتوڑ کاریوائی کا ریت کا وائد اتھرن کرنے والے پانچ وہانوں کو برامت کیا ہے ویبھاگ کے اوپ سنچالک ڈی کے مشرہ نے بتایا کہ برامت سبھی وہانوں کو پچھوڑی دھانے کو سوپا گیا ہے انہوں نے کہا کہ مافیا کے خلاف ویبھاگ کے ٹیم لگتار کاریوائی جاری رکھے گی خنیجہ دکاری انیل ساہو کی اگوائی میں نرکشک راہول گلاتی سمیتی سٹاف نے شکایت ملنے پر مستوری شیطر میں دھاو بولا اس دوران ریت کا عوائد اتھرن پریوہن کرتے پانچ وہانوں کو پکڑا گیا جب تو وہانوں کو پچھوڑی دھانے کے حوالے کیا گیا ہے بھارتی جنتا پارٹی زلہ بیلاسپور دورہ سکھ سمات کے دسویں گرو گووین سینجی کے پتروں صاحب جادوں بابا جوراور سینج اور بابا فتح سینج کی شہادت کی اسمرتی میں ویر بالدیواز کارکم آجد کیا گیا لکھرام اگرال آڈیٹوریہ میں صاحب جادوں کو شت شت نمن کیا گیا اور ان کی فلم بڑی سکرین کے مادہم سے لوگوں کو دکھائی گئی کارکم میں ڈپٹی چیف منسٹر ارون ساو نے گرو گووین سینج کے پریوار کے ولیدان اور ان کے سپوتروں کے شہادت کو یاد کر انہیں نمن کیا جس دوران بیلاسپور ویدھائی کامار اگرال تخطپور ویدھائی دھرمجیت سے بلہ ویدھائی دھرام لال کاوشیق سینج بڑی سنکھیا میں ناغری کے ہاں اپستیت رہے جس بہادری سے انہوں نے نواب بجیر کھا کے دربار میں اپنی بات رکھی اڈیگ رہے یہ ہم سب کو پریڑنا دیتا ہے اور اس لئے آج پوری دیز بھر میں ان کی اسمرتی میں ان کی یادگار میں یہ ویر بالدیوست بنایا گیا گروہ گوبین سینج جی کے پریوار اور دونوں چھوٹے صاحب جادے کے جو سہید جو اس پرکار سے ہوئے تھے اس کو یاد کرنے کے لیے نمن کرنے کے لیے کہ جنہوں نے جھکا نہیں ٹوٹا نہیں اس راشتر کی رکھشا کے لیے دھرم کی رکھشا کے لیے اپنے جان انہوں نے دے دی لیکن کسی پرکار سے اس میں کوئی سمجھوٹا نہیں کیا اور اس کو پورے دیش میں آج دھوم دھام سے پورے دیش میں منائے جا رہا ہے جو انہوں نے سکھ اتحاس کو آج سب کے سامنے پرسطوچ کیا ہے میں ان کو سادر نمن کرتا ہوں ان کو جھک کر پرنام کرتا ہوں ان کی سوچ کو پرنام کرتا ہوں آج اس آئیوزن میں آپ نے دیکھا پورے سماج کی لوگ ہر سماج کی لوگ چار گوشتی میں اپنی اوپر ستی درج کرائی اور چار سبزادوں کے فلم کو دیکھا کئیوں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے تھے کا کمپنی سے الگ ہوئے سنٹرل لائبریری کے کرمچاری خود کو ٹھاکا محسوس کر رہے ہیں نگر نگم نے بھی انہیں تین مہینے سے ویتر نہیں دیا ہے نگم آیوکتا اور نیجی کمپنی کے منیجر کی روئیے سے تنگا کر پانچ کرمچاریوں نے کام بھی چھوڑ دیا ہے سنٹرل لائبریری کا سنچالن کرنے تین سال کا انوبند جنوری دوہزار چوبیس میں سمابت ہو جائے گا اس سے پہلے اس سال ستمبر میں ہی نگم آئکتا کونال دوداوت پر بھروسہ کر لائبریری میں کاریت سبھی کرمچاریوں نے ٹھے کا کمپنی سے استیفہ دے دیا تھا انوبند ایجنسی آسٹیلیوں نے ایک وش تک بھوکتان نہیں ملنے کے کارن کرمچاریوں کو تین مہینے کا ویتن نہیں دیا ہے ادھر بھی تین ماں ہو گئے نگم نے انہیں ایک دھیلا نہیں دیا ہے اوپر سے ویتن مانگنے پر دودھکار دیا جاتا ہے آرثک تنگی کے کارن پانچ کرمچاری کام چھوڑ چکے ہیں اپمان سہ کر بھی اسٹوڈنٹ کی خاطر چار لوگ مل کر سنٹرل لائبریری کا سنچالنی امید کر رہے ہیں سولہ تاریخ سے جیسے سولہ سیتمبر سے ہم نے کمپنی کو نیگم پرساسان کے دوارہ بولنے پر جیسے کنال دوتاوہ سر ہے اپنا جی ایم ایٹی جنرل امنیجر سری نیم آس وی سری نیم آس اور پرمیر شکلر سر یہ سب تینوں آپ اسواسان دیئے تھے کہ ہم لائبریری کا سنچالن کریں گے سینٹر لائبریری کا اور آپ لوگ کمپنی سے ریجائن دے جو ہم آگے آپ لوگ کو دی می پھے فن جو ہوتا ہے نیگم سمیتی کے طرف سے آپ لوگ کو ریگورا لکتی پتر دیا جائے گا اور ویتان آر آتھک سہیوک پردان کیا جائے گا اس کے بعد سے ہم ابھی تک لائبریری کا سنچالن کر رہے ہیں ابھی تک ہم تو نکتی پتر دیا گیا ہے اور نہیں ہم کو ویتان کا بھوکتان کیا گیا ہے پیمنٹ کا یہاں دکت ہوتے جا رہا ہے ہم کو صحیح سمعہ پر پیمنٹ نہیں دیا جا رہا ہے جب سے میں آ رہی ہوں کمپنی پہلے نہیں دیتی تھی کمپنی کا بولنا تھا کہ ہم کو کمیسنر سر یہاں سے ہم کو پیمنٹ نہیں دیتے ہیں تو ہم کہاں سے دیں گے اب کمپنی کو ہم ریزائن دینے کے بعد اب نیگم کے اندر ہم کو لے لیا گیا ہے ان کے دوارہ بولا گیا تھا ہم کو پھر ہم وہاں پہ اب جواب کر رہے ہیں چار مہنے سے ہم کو نیگم سے ہم کو ایک بار بھی پیمنٹ نہیں دیا گیا کہا جا رہا ہے آسٹینیو سسٹم پرائیویٹ کمپنی نے سینٹرل لائبریری سنچالنگ کرنے سے اپنے ہاتھ کھیچ لیے ہیں ایسے میں اب یہ جمعیداری نگن نگم پر آ گئی ہے دوسرے ایجنسی کا مینجر شری نیواز پوتھا پرگارا بججبان بتایا جاتا ہے کرمچاریوں کو دھمکالا اس کے لیے روج مررا کا کام ہے فیلہال یہاں چار سو سے ادھک اسٹوڈنٹ نیمت پڑھنے آتے ہیں چھے مہینے سے وطن نہیں ملنے پر بھی لائبریرین سہایک ریشیپسنسٹ اور ہاؤس کیپنگ مل کر صبح آٹھ بجے سے رات نو بجے تک لائبریری چلا رہے ہیں کیمرمن ستیش ساہو کے ساتھ دلیب جگوانی لوگسو ٹی وی بلاس پر تلک نگر میں بدھوار کو کلش یاترہ نکالی گئی سری رام مندر میں شریمت بھاگوات کتھا کا آئیجن کیا جائے گا جس کا سری گڑھش کلش یاترہ سے کیا گیا پیلے وستر میں سجی مہیلاو نے سر پر منگل کلش دھارن کیا بھاگوات کتھا پران کی اگوائی میں بھرہمن کر یاترہ مندر پریسار پہنچ کر سماپت کی گئی مہدی ریلوے کے سانگلی میرج جنکشن شکشن میں دہری کرن کا کام کیا جا رہا ہے چھے جنوری تک چلنے والی اس کارے کے چلتے کچھ گاڑیوں کا پریچاران پر بھاویت رہے گا اور وہ بیچ میں ہی سماپت کی جائیں گی ان میں پانچ جنوری تک گوندیا سے چلنے والی کولہ پور ایکسپریس پونے تک ہی چلے گی چھے جنوری تک کولہ پور سے چلنے والی گوندیا ایکسپریس کولہ پور کے اسطحان پر یا گاڑی پونے میں ہی گوندیا کیلئے روانہ ہوگی ریلوے پرشاہ سندوارہ یاتریوں کی بہتر یاترہ سویدھا اور آدھک آدھک یاتریوں کو کنفرم برد اپلبد کرانے کے لئے دکشن پور مدھ ریلوے سے ہو کر چلنے والی وشاکہ پٹنام عمریت سر وشاکہ پٹنام ہیرہ کونڈ ایکسپریس میں ایک اترکت اے سی تھری کوچ کی سویدھا آئی ستھائی روپ سے اپلبد کرائی جا رہی ہے بڑھیں گے اہم خبروں کے اور مگر اس سے پہلے سرکھوں پر ایک نصر ایک میں جڑا تالہ دوسرا پہنچ سے دور رہن بسیرہ کا گریبوں کو نہیں مل رہا لاب حسدیوں کو بچانے آیا یوک کونگریس جنگلوں کی کٹائی روکنے جلایا کیندر سرکار کا پتلا سنڈرل لائبریری کے کرمچاریوں کی نوکری اور سیلری ادھر میں ایجنسی نے سنچالن سے کھڑے کیے ہاتھ اور زلے کے ڈھائی لاکھ کسانوں کے خاتوں میں آنے لگا بونس کا دھن فصل بیمک لیے زلہ پرشاسر نے لگایا جور ہمارے نیوز ہیڈ لائنز کے پرائجک ہیں ماخیجہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی سینٹر بلاسپور ہم آپ کے پریبار کو پورا کرتے ہیں ماخیجہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی سینٹر ایجنسی تیسٹ ٹیگر چھتیزگر سرکار نے سومار کو پورو پردھار منتری اٹل ویہاری واجشوے کے جنم دیوس کے احسر پر بارہ لاکھ کسانوں کے خاتوں میں بونس کی روپ میں تین ہزار ساتھ سو سولہ کروڑ روپے ٹرانسفر کر دیئے پچھلے بھاجپا کارکال کے دو سال کلمبیت بونس کا بھکتان واپس لوٹی بھاجپا سرکار کر رہی ہے زلے میں بھی کسانوں کے خاتوں میں پیسہ آنا شروع ہو گیا ہے موڈی کی گارنٹی کی تحت زلے کے ڈھائی لاکھ کسانوں کو ایک سو آر دسامل دو سنی کروڑ بونس کی راشی ملے گی زلہ ساکاری کیندری بینگ بلاسپور کے اندرگہ آنے والے چھے زلوں کے کل چار لاکھ چھنسٹ ہزار دو سو بینسٹ کسانوں کو سات سو نینیانڈے کروڑ گیارہ لاکھ روپے کا بونس میں لے گا بہنس پر سرکار نے اپنے کارکال کے دوران ورس دوہجار چودہ پندرہ اور پندرہ سولہ میں سمرتن ملے پر دہان بیشنے والے کسانوں کو بونس کی راشی کہ جن کسانوں نے اس سمیں سمرتن ملے پر دہان بیچا تھا ان میں سے کئی لوگ کی مرتی ہو گئی ہے بونس کی راشی کو لے کر پریواروں میں سنشک کی استثیتی بنی ہوئی ہے ایسے کسانوں کے اترہ دھکاری کو مرتی پرمار پتر پیش کرنا ہوگا اس سمند تحصیل دار سے انموتی لینی ہوگی اس کے بعد زلس سہکاری کی اندری بینگ دورہ اترہ دھکاری کے نام پر بینگ کھاتا کھولا جائے گا نئے کھاتے میں بونس کی راشی بعد میں جمع کرائی جائے گی 65,000 کسانوں کو 14,15 اور 15,16 کا بونس بھیجا جا رہا ہے ہمارے دورہ بینگ کو راشی انتریت کر دیا گیا ہے بینگ کے دورہ کسانوں کے کھاتے میں لگ بھگ پورا ڈال دیا گیا ہوگا کسی کسی کا ٹیکنیکل پروبلم کے کارن ہو سکتا ہے کسان کو نہ ملا ہو تو لگ بھگ 213 کروڑ روپیہ دونوں سال کا بونس کسانوں کو ہم نے انتریت کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دھان خریدی کی اندروں میں بھی کسانوں کی سنکھیا میں اضافہ ہوا ہے پرتیوی اکر 21 کوئنٹل کے حساب سے اب کی اندروں میں دھان خریدی ہو رہی ہے جس سے چلتے کی اندروں میں ایمٹی خریدی ہو چکا ہے آگے جو لگ بھگ ایک مہنہ سے زیادہ سمائے ہے اس میں ہم کو اور دھان خریدنا ہے limit to meet بھی ابھی بڑھا ہے کسان اب دھان لار ہے سبھی سمیتیوں میں آوک بڑھی ہے تو تیہ سمیہ میں خریدی ہو جائے گا ابھی تو MSP پہ ہی ہو رہا ہے جیسی گورنمنٹ سے کچھ سرکولر آئے گا وہ اپڈیٹ راجس آسن سے ہو جاتا ہے دیرے دھرے کر خریدی کی اندروں میں اب پریابت دھان آنے لگا ہے اس کے ساتھ ہی بقائے دو سال کا بونس بھی کسانوں کی خاتے میں ڈالے جا رہے ہیں جس سے کسان کافی خوش اور سبھی سرکار کو دھنیواد کر رہے ہیں لوگ سو ٹی بی کے لئے کیمرہ میں جیساہوں کے ساتھ بھوپین سنگ راٹھور کی ریپورٹ زلہ ساکاری بینک میں ان دنوں فصل بیما کرانے والے کسانوں کی بھیر دیکھنے کو مل رہی ہے کلیکٹر راؤنی شرن نے بھی ادھکاریوں کی بیٹھک لے کر روی فصل کے لئے سنچالت پردھان مطری فصل بیما یوجنا کی پرگتی کی سمکشہ کی انہوں نے بیما کی اتینت دھیمی پرگتی پر ناراض کی ظاہر کی ہے روی فصل کی بیما کے لئے اب کیول چار دن ہی شیس رہ گئے ہیں انتیم تاریخ 31 دسمبر ہے کلیکٹر نے موسم کی انشچتہ کو دیکھتے ہوئے ادھک سدھک کسانوں سے بیما کرا لینے کی اپیل کی ہے انہوں نے ادھکاریوں سے ادھسوچیت گاووں کے ایک ایک کسانوں سے پرتکش سمپرک کر بیما کے لئے سمجھائش اور مار درشن دینے کی نردیش دیئے کرشی ادیان اون بیما کمپنی کے ادھکاریوں کا آپسی تالمیل کے ساتھ بچے گئے چار دنوں میں ابھیان چھیڑ کر تیجی سے کام کرنے کو کہا گیا ہے ظلے میں اس بار غیبی فصل بیما کے لئے ست اتر گاؤں عدیس اوچت کیے گئے ہیں گہوں چنہ علسی اور مسرسوں کی فصلوں کا غیبی میں بیما کرائے جا سکتا ہے اس بار آرسو کسانوں کی غیبی بیما کا لقش رکھا گیا ہے اس کے برود اب تک کیولئے ایک سو پچپن کسانوں کا بیما کرائے گیا ہے انتیم دنوں میں اب کسان بینک پہنچ رہے ہیں لیکن بھیڑ ادھک ہو جانے کی چلتے کسانوں کو دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بیما کم ہونے کے قرآن کلیکٹر نے کرشی وحاق کے اپسنچالک پی ڈی ہتھیشور سمیت سممندیت انہیں ادھکاریوں کو فٹکار بھی لگائی ہے وہیں انہیں نردیشت کیا ہے کہ بچے بھی دنوں میں مشید سویر لگا کر کسانوں کا بیما کرائے جائے لوگ سوٹی وی کے لئے کیمریمنٹ جائے ساہو کے ساتھ بھوپین سنگر اٹھاور کی ریپورٹ پچیس ورشی یوکی کرنٹ سے موت ہو گئی ہے ملتح مدیپردیش کے گنج زلہ کا نوازی شیوراج کوربہ جلے کے دیپکا میں مزدوری کرتا تھا چار دن پہلے مزدوری کر گھر لوٹا تو کھانا نہیں ملنے سے ناراج ہو کر اس نے مالگاڑی پر چڑھ کر وہ اچھی اتحار کو چھو لیا بری طرح جلسنے سے اسے سمس میں بھرتی کیا گیا تھا جہاں بودھوار کوئی علاج کی دوران اس کی موت ہو گئی سمس پولیس چوکی نے مرگ قائم کر سممندیت تھانے کو بھیجوا دیا ہے ورش کی سماپتی کے ساتھ جلے کے تھانوں میں درج معاملوں کا بھی نیراکرن تیجی سے کیا جا رہا ہے شہر کے سب سے بڑے تھانے سرکنڈا اور سیویل لائن میں یود دھستر پر پر پینڈنگ معاملوں کا نپٹان چل رہا ہے ایسے معاملے جن میں ویدھیک رائے کی ضرورت ہے اس میں قانونی صلاح بھی لی جا رہی ہے جلے کے تھانوں میں درج معاملوں کے نیراکرن کو لے کر ادھیکاری لگتار اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں جمانتی اور گرفتاری والے معاملوں میں آروپیوں کی دھر پکڑ تیج کر دی گئی ہے جن معاملوں میں آروپی فرار ہیں انہیں جلد گرفتار کرنے کی نردیش دیے گئے ہیں تاکہ لمبت معاملوں کا نیراکرن سمیہ پر ہو سکے سرکنڈا میں ورس بھر میں ایک ہزار چھہ سو ایک سٹ معاملے درج ہوئے وہیں سیویل لائن میں ایک ہزار ایک سو بھاکتر معاملے درج کیے گئے ورطبار میں سرکنڈا تھانے میں دو سو انیاسی سیویل لائن میں دو سو پچاس تار باہر میں ستر سرگٹی میں ایک سو انتالیس سکری میں ساٹھ معاملے لمبی تھے جس میں سے ادھیکتر معاملوں کا نیراکرن ہو چکا ہے دسمبر میں سبھی پرکرنوں کا لگاتار نیراکرن کیا جا رہا ہے الیکشن کے دوران بہت ویستتہ ہو جانے سے کچھ پرکرن پر انڈنگ رہے گئے تھے سبھی کی پولیس ادھیک شک مہودے نے سمکشہ بیٹھک رکھی ہے crime meeting کے بعد سبھی کو نردیشت کیا گیا ہے ویدھوات نیراکرن کیا جا رہا ہے سبھی راجبتی تدھیکاری بھی اپنے اپنے دھانو شیتر کا انسپیکشن کر کے جو پرکرن ہیں ان سبھی کا نردیشت کر رہے ہیں جس میں ویدک صلاح کیا وشکتہ ہے جو جلہ ویوجن ویدکاری ہے ان سے رائے لی جا رہی ہے اور لگاتار جو ہے سبھی ویویچک تھانا پربھاری اور سبھی راجبتی کردیشت کر رہے ہیں جو ہے لگ کر کے جو پرکرنوں کا نردیشت کر رہے ہیں کئی مہینوں سے دھول کھاتی دبی پڑی فائل بھی اب ٹیبل میں نظر آ رہی ہیں ورس سماپتی کو ابھی کچھ ہی دن بچے ہیں لگتار چنانا ڈیوٹی میں رہنے کے قارن تھانوں کا کامکاج پربھائیت ہوا ہے نجات ابھیان کے قارن اپراد میں بھی کمی آئی ہے درج معاملوں کی دھیمی پڑی جانچ کو جلد سے جلد پورا کرنے ادھیکاریوں نے نردیش دیئے ہیں سبھی تھانیداروں کو اس پشٹ نردیش دیا گیا ہے کہ جتنے بھی لمبیت معاملے ہیں اس کی جانچ کر نیراکرن کرے تاکہ پینڈنسی ختم ہو سکے لوگ سور ٹی وی گلے کیمرے میں راجہ خان کے ساتھ آشش موری کی ریپورٹ دو دنوں پہلے نوجات بچھرے کا سر موقع علاقے میں پائے گیا تھا اس سے آہت گو سیوکو نے سرکرنڈا پولیس کو اس کی جانکاری دی تھی بدھوار کو سدس سے اس پی کارے لے پہنچے اور گو ہتھیاروگ نے گیا پندیا سدس سے نے آروپیوں کو پکڑنے مانگ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ گو ماتا کو راست ماتا برانے ابھیان چلائے جارہا ہے ایسی گھٹناوں سے گو پریمیوں کو گہرا دھکا پکچا ہے نیجات ابھیان کے تحت جلے کو نشہ مکت بنانے کے لیے پولیس نے پچیس اور چھبیس دسمبر کو وشیس ابھیان چلا کر ایک تالیس لوگوں کے خلاف آپکاری ایکٹ کا معاملہ درج کیا سارجنی کی ستھانوں میں شراب پینے والوں کو پکڑا گیا اس دوران پولیس نے سو لیٹر سے ادھک شراب جپٹ کیا اور بیبین تھانوں میں پائنسٹھ ماملے درج کر نشیڑیوں کے برود کاروائی کی پولیس کا کہنا ہے کہ اسماجی دتوں پر انکش لگانے اپرادھوں میں کمی لانے اور شانتی بہستہ قائم رکھنے نشے کے برود پولیس کا یہ ابھیان لگتار جاری رہے گا تو یہ تھی ہماری لوگس اور ٹی وی کی تمام خبریں اگلے بلیٹر میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک لیے ارشاد کو دیجئے اجازت نمسکار نمسکار نمسکار